یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ جانور کہانیاں کے سلسلے میں شامل ہونے والی کہانی جنگل کے بادشاہ کا انٹرویو ہے جسے تحریر کیا ہے ہینا خیری نے اور میں ہوں قصہ گو افیرہ زینب۔ میں نے گھڑی دیکھی گیارہ بج رہے تھے کھڑکی سے باہر چھانکا تو دھوپ پھیلی ہوئی تھی میں نے جلدی جلدی اپنا بیک کاندھے سے لٹکایا لانگ بوٹس چڑھائے کیمرہ ہاتھ میں لیا اور گھر سے باہر نکلی جیپ باہر کھڑی تھی اس کو سٹارٹ کیا اور جنگل کی جانب موڑ دیا جنگل کے باہر جیپ کو کھڑا کیا اور ایک جانب چل پڑی درختوں پر ترہ ترہ کے پرندے چہچاہا رہے تھے ایک خوبصورت موڑ ندی کنارے مست ہو کر ناچ رہا تھا مجھے یہ سمہ بڑا خوبصورت لگا میں نے فوراً اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا گھرچیک اور آگے راستے پر چل پڑی راستے میں مجھے ریچ میاں نظر آئے جو ایک درخت کے پاس کھڑے شہد چاٹ رہے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا بھا علیکم السلام ریچ میاں کیسے ہو کیا حال ہیں سب خیریت ہے نا ہاں میں نے پوچھا پاس چی اللہ کا کرم ہے آپ کیسے راستہ بھول گئیں دراصل آج میں آپ کے بادشاہ یعنی شیر صاحب کو انٹرویو لینے آئے ہوں اچھا کبھی ہمارا انٹرویو بھی لے لیا کرو انہوں نے چھتہ چاٹتے ہوئے کہا کیوں نہیں آپ کا انٹرویو بھی لے لیں گے اچھا خدا حافظ خدا حافظ انہوں نے کہا اور پھر شہد چاٹنے میں مصروف ہو گئے میں نے ان کی ایک تصویر اتاری اور آگے چل پڑی راستے میں گلہری بیگم نظر آئیں جو اخروڑ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکر آئیں میں نے بھی مسکر آ کر ان کی طرف دیکھا اور گنگناتی ہوئی آگے بڑھ گئی درختوں سے دھوپ چند چند کر آ رہی تھی اور فضا میں پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی آخر میں جنگل کے شہنشاہ کے غار تک پہنچ گئی میں نے غار کی دیوار کو تھپ تھپ آیا تو بھی لومڑی نے باہر سر نکالا مجھے بادشاہ سلامت کا انٹرویو لینا ہے میں نے کہا ابھی پوچھ کر بتاتی ہوں آپ ذرا تشریف رکھی گئے انہوں نے ایک گرے ہوئے درخت کے تنے کی طرف اشارہ کیا میں بیٹھ گئی کچھ دیر بعد بھی لومڑی غار سے باہر آئیں اور فرمانے لگیں با عجب پا ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ جنگل حضرت شیر بہادر تشریف لاتے ہیں جیسے ہی شیر صاحب غار سے باہر آئے میں تعظیم کے لئے کھڑی ہو گئی بیٹھو بیٹھو انہوں نے بڑی شان سے کھا اور خود بھی بیٹھ گئے مجھے دراصل آپ کا انٹرویو لینا تھا پہلے تو آپ اپنے روز مرہ کے کام کاج کے بارے میں کچھ بتائیے میں نے کہا انہوں نے ہلکی سی گرج کے ساتھ کہا بھائی ہمارے کام کاج کا کیا ہوگا کام کاج تو تم انسان کرتے ہو ہم جانوروں کو تو بس کھانے اور کیلولا کرنے سے اگر سے آپ کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہرن، پارا سنگے، نیل گائے، بھینسے وغیرہ کا گوش سمیں بہت پسند ہے کیوں ہمارے دعوت کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ انہوں نے ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے کہا کسی دن ضرور کروں گی آپ کی دعوت میں نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے جانوروں کی عدالت بنائی ہے کچھ اس کے بارے میں بھی تو بتائیں بھائی ہوا یوں کہ ایک دن بھی رچنی روتی ہوئی ہمارے پاس آئیں اور شکایت کی کہ لومر دھوکے سے ان کے مرتبان کا سارا شہد کھا گیا ہے ہم نے سوچا آخر ہم جنگل کے بادشاہ ہیں ریایہ کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ایسا نہ ہو کہ تمام جانور مل کر ہمارے خلاف بغاوت کر دیں پھر ہم کیا کریں گے بس یہ سوچ کر ہم نے عدالت بنائی اور اب خدا کا شکر ہے کہ جنگل میں کافی امن و امان ہے پھر بھی جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب یہ بتائے کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے میں نے پوچھا ہمیں ڈر تو بس بجلی سے لگتا ہے مگر آپ یہ بات کسی کو بتائے گا نہیں انہوں نے کہا اور اسمان کی طرف دیکھا اچھا آپ یہ بتائے کہ آپ اتنے تنہا تنہا کیوں پھرتے ہیں کیا آپ کو تنہائی بہت پسند ہے میں نے پوچھا کیا کریں کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی سب ہم سے ڈرتے ہیں ایسی صورت میں ہم تنہا نہ رہیں تو کیا کریں انہوں نے ٹھنڈی آہ بری اوہ اچھا اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیے کچھ دیر وہ سوچتے رہے آخر کھنگار کر بولے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم بہت چھوٹے سے تھے اللہ بخشی ہماری والدہ محترمہ کو وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی ایک دن وہ دریا پر پانی پینے گئیں اور جاتے جاتے ہمارے والد کو تاقید کر گئیں کہ ہمارا خیال رکھیں والد صاحب کو نیند آ گئی ہم نے موقع غنیمت جانا چھٹ غار سے باہر نکل آئے اور کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گئے راستے میں امیل امری کا بچہ ملا ہم دونوں کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے بہت وقت گزر گیا ادھر ہمارے والدین بہت پریشان تھے وہ ہمیں ڈھونڈھونڈ کر تھک چکے تھے ہمیں ایک گینڈے نے جو دیکھا تو والدین کو بتایا بعد میں ہمارے خوب کھان کھینچے گئے اور پٹائی کی گئی آپ کی تو خوب دعوتیں ہوتی ہوں گی میں نے کہا ہاں اکثر ہوتی ہیں ہم بھی اس کے لئے شرکت کرتے ہیں کہ بے چارے جانوروں کا دل نہ ٹوٹ جائے اب یہی دیکھو بھیل امری رات دن سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے ہر کام میں پیش پیش ہر خدمت میں آگے آگے کبھی کسی ہرن کو گھیر کر لاتی ہے اور کبھی کسی نیل گائے کو روار اچھا بادشاہ سلامت کافی دیر ہو گئی ہے چلنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ایک آج تصویر کھچوا لیں ذرا میرے ساتھ بادشاہ سلامت نے ایک تصویر بھیل امری کے ساتھ اور ایک اکیلی کھچوائی کرچیک میں نے ان کو خدا حافظ کہا اور واپس آ گئی تو بچو یہ تھی آج کی کہانی موسیقی 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 موسیقی